بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل کا ایکن پریس کرنے سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملے گا آج میں بنا رہی ہوں رس ملائی جو کہ بہتی مزے کی تیار ہونے والی ہے سپیشلی رمضان میں رس ملائی روزہ افتار کرنے کے بعد کھانا بہتی اچھا لگتا ہے آپ تھنڈی کر کے کھائیں آپ کو انرجی بھی اس سے ملے گی اور یقینا روزہ رکھنے کے بعد کچھ لیکوڈ کچھ مزے کا میٹھا سا کھانے کا دل کرتا ہے جو کہ رس ملائی آپ کو وہ میٹھا بہت اچھا لگے گا رس ملائی کی صورت میں میں نے 2kg بوائل کرنے کے لیے دودھ رکھ دیا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو سبز الائچی کھول کے بیج میں نے الگ کر لیے یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہم دودھ کو کر لیں گے سب سے پہلے بوائل اچھی طرح اچھی طرح اس میں بوائل آ جائے انہیں تک ہم رس ملائییں بنانے کے تیاری کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے تیار ہوگی رس ملائی میں جو بولز بنا کے ڈالنی ہیں ہم نے اس کے لیے میں نے دو کپ لے لیا ہے خوشک دودھ کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ خوشک دودھ یوز کر سکتے ہیں ملک پاورڈر ہے یہ ایک کپ میں نے پہلے بول میں ڈالا ہوا ہے ایک کپ میں اب ایڈ کر رہی ہوں دو کپ میں نے ایڈ کیا ہے ملک پاورڈر نیچے ہوگی تو آپ کی رس ملائی اچھی نہیں بنے گی اس میں ہمیں ایڈ کروں گی دو ٹی سپون میں ڈالوں گی بیکنگ پاورڈر یاد رہے کہ اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کرنا اچھا تی سپون دیکھ لیں لیولد اوپر سے میں ڈال رہی ہوں میں بہت بھر کے تی سپون ایڈ نہیں کریں دو ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے بیکنگ سوڈا اگر آپ نے کوانٹٹی اس کی ہاف کرنی ہے ایک کپ بنانا ہے تو آپ ایک کپ ڈالیں گے خوشک دودھ ایک ٹی سپون ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر میں دو کپ سے بنا رہی ہوں مجھے تھوڑی زیادہ چاہیے اس لیے میں دو کپ بنا رہی ہوں اس لیے میں نے ٹو ٹی سپون ڈالا ہے بیکنگ پاورڈر ٹھیک ہو گیا ریسپی کو آپ نے درمیان میں مس نہیں کرنا فاروڈ کر کے نہیں دیکھنا اگر آپ فاروڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کی بلکل بھی رس ملائی اچھی تیار نہیں ہوگی سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی بلکل پرفیکٹ رس ملائی تیار ہوگی دودھ ہمارا بڑا اچھا سا بائل ہو چکا ہے اس میں اب میں شگر ایڈ کرنے لگی ہوں آلموسٹ ون کپ ون کپ سے تھوڑی سی کم ہے شگر جو آپ نے ایڈ کرنی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنی ہے کچھ لوگ اگر میٹھا کم یا زیادہ پساند کرتے ہیں تو وہ کم یا زیادہ میٹھا کر سکتے ہیں اب ہم شگر کے ملٹ ہونے کا تھوڑا سا ویٹ کریں گے تھوڑا سا اور دودھ کو پکائیں گے کیونکہ دودھ اچھا سا پکا ہوگا تو رس ملائی کا ٹیسٹ انہینس ہو کے آئے گا اب اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹو ٹی سپون آئل ہم نے لیولڈ آئل بھی ڈالنا ہے ٹو ٹی سپون میں آئل ڈال رہی ہوں اس میں آئل ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس اپ کریں گے مک کر کے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں دو انڈے ٹو ایکس ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اچھا دو انڈے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک ڈو بنا لیں گے یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ انڈے انڈوں کی اور جو دودھ کی کوانٹٹی ہے یہ ایکل ہے انہی انڈوں میں یہ ہماری ڈو مکس کر کے اچھی طرح بیٹر بن جائے گا آدھ کی مدد سے اچھی طرح اس کو مکس کر کے ہم نے ڈو بنانی ہے اگر آپ دیکھیں کہ کچھ انڈے بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اگر بڑے سائز کا ایڈ ہے تو اگر آپ کا بیٹر بھور پتلا ہے ڈو نہیں بان رہی تو آپ اس میں خشک دودھ تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں اس صورت میں لیکن اگر آپ خشک دودھ تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے تو اس صورت میں آپ کو اسی حساب سے بیکنگ پاڈر بھی اور ایڈ کرنا پڑے گا لیکن زیادہ تار یہ جو میں نے آپ کو ریشو بتائی ہے اس میں پرفیکٹ ڈو تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی ڈو ہماری پرفیکٹ لی یہ دیکھیں تیار ہوگی ہے ایسے ہی آپ نے بھی تیار کرنی ہے اب اس ڈو سے ہم بنائیں گے بالز بالز آپ کی مرضی ہے آپ راؤنڈ شیپ میں بنائیں یا بیزوی بنائیں ہلکا سا ہم لگائیں گے آئل ہاتھ کے ساتھ اور تھوڑا سا بیٹر ہم اس میں لیں گے بال بنانے کے لئے ہم نے بہت بڑے سائز کی شیپ نہیں دینی ہے کیونکہ یہ پھول کے پھر بڑی ہو جائیں گی یہ دیکھیں پہلے اس کو ہم راؤنڈ کریں گے راؤنڈ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا ایسے کار کے انگوٹھے سے ایسے دبا دیں گے تو یہ شیپ ہماری تیار ہوگی ہے اسی طرح تمام کو میں شیپ دے لوں گی ہم نے کوئی کوئی یہ کام کرنا ہے اس بیٹر کو بنا کے ہم نے چھوڑ نہیں دینا کہ ہم اس بیٹر کو بنائیں اور چھوڑ دیں کوئی اور کام کریں اور پھر ٹائم ملے تو ہم اس کے بالز بنائیں ایسا ہم نے نہیں کرنا ساتھ ہی ہم نے بیٹر بنانا ہے اور ساتھ ہی اس کے ہم نے شیپ دے لینی ہے کیونکہ سٹے کرنے سے بیٹر خراب ہو جائے گا بس ہم اس کو اب شیپ دے کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے جی میں نے بنا لی ہے بالز سارے میں نے تھوڑے بیزوی شکل کے بنائے اگر آپ کو گول پسان دیں تو آپ گول بھی بنا سکتے ہیں مل دیکھیں جی بال ہو چکا تھا میں نے آنسلو کر دی تھی بالز بنانے کی دیر میں اب میں نے دوبارہ سے چولے کو تیز کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں بڑے اتیاد سے ایڈ کرنے دو کپ سے میں نے ٹونٹی ایٹ بالز بنائے ہیں ابھی اس میں میں کوئی چمچ نہیں چلا رہی میں اس کو بلکل نہیں ہلا رہی میں اس کو کور کر کے رکھنے لگی ہوں کور کر کے اس کو پکائیں گے دھیان رکھیں گے کہ بوائل آ کے ملک جو ہے بائل نہ نکلنے لگ جائے جیسے آپ دیکھیں تو آپ ہلکا سا چولا سلو کر دیں ابھی ہم نے بلکل اس کو چمچ نہیں چلانا چھیڑنا نہیں ہے آنچ کو میں نے کر دیا ہے میڈیم میڈیم آنچ پہ کور کر کے میں دو سے تین میڈی کے لئے پکاؤں گی یہاں پہ اب میں کور کو ہٹانے لگی ہوں اور چیک کرنے لگی ہوں کہ کیا کنڈیشن ہے ریس ملائیوں کی اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو بالز میں نے بنا کے ڈالے تھے وہ پھول چکی ہیں اب یہ میں نے سپون لے لیا میں بڑے چمچ سے اس کو مووو نہیں کر رہی بلکل احتیاط سے سپون کی مدد سے اس کو ہلکا سا میں ٹن کر رہی ہوں بالز کو کیونکہ بڑا چمچ آپ ایک دم سے لائیں گے تو اس ٹائم یہ بلکل سوفٹ ہوئی نہیں تو یہ ایک دم سے ٹوٹ سکتی ہیں جو کہ ہم نے ان کو تونڈا نہیں ہے ہم نے ان کو بڑا اچھا سا تیار کرنا ہے بلکل ہلکے ہاتھ پہ بلکل ذرا سا دیکھیں میں اس کو کاریوں تو یہ ٹن ہو رہا ہے ایسے بلکل بھی اس کو زور سے تو ہلانا پڑی نہیں رہا اچھا سوفٹ ہے اور بلکل بھی اس میں گھٹلی نہیں ہے اگر آپ کے بالز پھولیں گے نہیں بعض اوقات گھٹلی بیچ میں رہ جاتی ہے لیکن اس میں بلکل بھی گھٹلی نہیں ہے لیکن یہ اسی صورت میں ایسی آپ کی تیار ہوگی کہ آپ ریسپی کو پورا فالو کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ میرمنٹ کا خاص طور پر دھیان رکھیں گے اب میں اس کو ایک منٹ کے لیے دوبارہ سے کور کر 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 گی اور پھر میں اس کو کروں گی اور آپ کو ساتھ دکھاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ کے میں کیا سٹیپ لے اب اس کو ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ہم بڑا سا چمچ لے اور اس کو نکالنے لگ جائیں ون بائی ون اس کو میں اٹھاؤں گی اور یہ دیکھیں ڈونگے میں میں ایسے رکھ دی جاؤں گی آپ کے سامنے بہت ہی اتیاد کا تھوڑا سا کام ہے جب تھنڈی ہو جاتی ہیں تو اس ٹائم یہ جو ہے سالٹ ہو جاتی ہیں لیکن اس ٹیج پہ یہ اب سالٹ نہیں ہے اس لئے ہم نے بہت ہی اتیاد سے ان کو ڈونگے میں شفٹ کرنا یا جس چیز میں بھی آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بڑا احتیاد سے کریں گے اس کو میں نے دونگے میں شفٹ کر لیا ہے اور میں اس میں پستہ اور بادام میں نے باری کٹا ہوا ہے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں دل چاہے تو آپ صرف بادام ایڈ کر سکتے ہیں دل چاہے تو صرف پستہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا ایڈ کر نا ہے یہ دیکھیں ہماری لا جواب سی مزے کی ریس ملائی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ بھی میری ریسپی سے بنائیں گے تو یقینا آپ کی اتنی مزے کی تیار ہو گی میں نے یہ بنائی ہے رمضان کے حساب سے کیونکہ رمضان میں جب آپ روزہ جس دن آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ آپ نے افتاری کے بعد رسم لائی کھانی ہے تو آپ دن کے ٹائم اس کو نکال کے رکھ تو یہ میلٹ ہو ملاقات ہوگی تک اپنا بہت سارا خیال رکھ اللہ حافظ